اسمان انفو پوائنٹ کے معزید سامین السلام علیکم ہر انسان کی لائف میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اپنے تک ہی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ بہت سی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہم تو دوسروں کی اٹینشن حاصل کرنے اور گہرا تعلق بنانے کے چکر میں انہیں اپنی وہ سب چیزیں بھی بتا دیتے ہیں جو کہ صرف اپنے تک ہی رکھنی چاہیے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ایسی چیزیں جو کسی کو بھی نہیں بتانی چاہیے نمبر ون مجبوری لوگ آپ کی مجبوری دیکھ کر آپ سے دور بھاگنے لگتے ہیں مجبوری انسان کے ساتھ رہنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں رکھتا اگر آپ لوگوں سے اپنی مجبوری اور لاچاری شیئر کرتے رہیں گے تو لوگ آپ سے دور بھاگنے لگیں گے وہ جب بھی آپ کو دیکھیں گے ایک ہی بات سوچیں گے کہ پھر آگیا اپنا رونا لے کر دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہوں گے جو آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے جیسے کہ آپ مجبوری میں اپنی کوئی چیز بھی بیچنے لگیں گے تو سامنے والا آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کم قیمت میں آپ سے وہ لے لے گا نمبر 2 انکم دوستو اپنی انکم کے بارے میں کسی کو بھی مت بتاؤ آپ نے یہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کم پیسے کما رہے ہو تو لوگ آپ کو زیادہ ویلیو نہیں دیں گے آپ کو بے وکوف اور کمزور سمجھیں گے دوسری طرف اگر آپ زیادہ پیسے کما رہے ہو اور اپنی انکم سب سے شیئر کر رہے ہو تو آپ بری نظر کا شکار ہو سکتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی نظر بد ایک اچھے بلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے اس لیے اپنی انکم کے بارے میں کبھی بھی کسی کو مت بتاؤ لوگوں کی صرف نظر کھائے گی لیکن ان کو آپ کی محنت نظر نہیں آئے گی نمبر تھری پاسٹ مسٹیکس کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی انسان آپ کا بہت اچھا دوست بن گیا ہو اور آپ نے ایموشنل ہو کے اپنی زندگی کی سب راز کی باتیں شیئر کر دی ہو اور پھر کبھی کسی وجہ سے اس دوست سے جگرہ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کا دوست نہیں رہتا تو پھر آپ کو اپنی بتائی گئی باتوں پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ کسی کو بتا نہ دے ایسے اکثر ہم سبھی کے ساتھ ہو جاتا ہے اس لیے کبھی بھی اپنی پاسٹ کی چیزیں کسی کو مت بتاؤ پاسٹ مسٹیکس بتانے کا نقصان یہ بھی ہے کہ سامنے والا آپ کو بے وکوف اور کمزور سمجھنے لگتا ہے اور پھر وہ انہی پاسٹ مسٹیکس کی طرح آپ کو جج کرنے لگے گا دوستو چاہے آپ اپنی جوب بدلنے کا سوچ رہے ہو یا کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہو یا پھر آپ نے ٹھان لیا ہے کہ اب آپ اپنے ڈریمز پر سیریسلی کام کرنا شروع کرو گے ایون آپ کسی سے کوئی ایڈوائز بھی لینا چاہتے ہو تب بھی انہیں زیادہ ڈیٹیلز مت دو بس خموشی سے اپنے پلانس پر ایکشن لیتے جاؤ نمبر فائی گھر کی باتیں اپنے گھر کی باتوں کو اپنے گھر میں ہی رکھو اگر آپ اپنے گھر کی باتیں باہر کسی سے شیئر کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ چیٹ کر رہے ہو انہیں نقصان پہنچا رہے ہو ایسا کرنے سے لوگ آپ کے گھر والوں کی اور آپ کی عزت نہیں کریں گے اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لرائیاں جھگرے بھڑ جاتے ہیں نمبر سکس ویکنس اینڈ سٹرینٹھ اگر آپ لوگوں کو اپنی ویکنس اور سٹرینٹھ کے بارے میں بتاؤگے تو خود ہی نقصان اٹھاؤگے کیونکہ ایسا کرنے سے لوگ آپ کو آسانی سے منپولیٹ کریں گے سامنے والے کو پتا ہوگا کہ کس طرح آپ کو نقصان پہنچانا ہے کیونکہ وہ آپ کی کمزوری جانتا ہوگا اسے پتا ہوگا کہ آپ کو کس جگہ پر چوٹ پہنچانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ آپ کو کس طرح کمزور بنا سکتا ہے اس لیے اپنی سٹرینٹھ اور ویکنس کو سمجھو اس پر کام کرو لیکن کسی کو بھی مت بتاؤ نمبر سیون فرنڈ اینڈ اینیمیز جس طرح کبھی کسی کو اپنی سٹرینٹھ اور ویکنس کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے بلکل اسی طرح کسی کو بھی اپنے دوستوں اور دشمنوں کا نہیں بتانا چاہیے آپ کے دشمن کو پتا لگ گیا کہ آپ کے دوست کون ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کے دوستوں کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور جس دن آپ کے دوست آپ کے دشمن بن گئے اس دن ان کو پتا ہوگا کہ انہیں کن کے ساتھ مل کر آپ کو چوٹ پہنچانی ہے تو دوستوں یہ تھی وہ سات چیزیں جو آپ کو کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے ویڈیو پسند آئی لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل آپشن پر سیٹ کر دیں اللہ حافظ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ